بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر سیدنا عثمان ابن عفان کامل الحیاء والایمان عثمان غنی اللہ اکبر جو دور جاہلیت میں بھی غنی تھے مگر رسالت میں آپ کے ہاں آئے تو وہ مراتب ملے کہ دل کا غنہ آتا ہوا اور دراصل آپ کا غنی ہونا ویسے تو مسلم تھا کیونکہ سارا عرب آپ کی تکریم بجا لاتا تھا باوجود اس کے کہ جب آپ دائر اسلام میں داخل ہو گئے تب بھی قریش جب حدیبیہ کا موقع مجھے یاد آتا ہے رسالت میں آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تو تب بھی آپ کو قریش کی جانب سے یہ اوفر ہوئی تھی کہ آپ چاہیں تو تواف مکہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک روشن کردار اور ایک مثال ان کے سامنے تھی کہ عثمان کون ہے عثمان کس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں عثمان کی طبیعت میں کیا حلم تھا کیا بردباری تھی کیا سخاوت تھی اور کیا نرمی کیا نفاست اور لطافت تھی سارا عرب جانتا تھا اسی لیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انتخاب ہوئے عثمان کا جس کو خلافت ملنی تھی نا اس کو پہلے سے ہی منتخب کر لیا گیا تھا آج سیدنا عثمان ابن عفان کے کردار کو بھی یاد کیا جا رہا ہے آپ کی صیرت کو کاش ہم اپنا لیں اس دور انتشار کو اس دور حوص کو اگر عثمان غنی کی حیاء کا صدقہ آتا ہو جائے ایک قطر آتا ہو جائے تو یہ دور کیسا حیادار دور بنے اور ترقی یافتہ قوام ترقی یافتہ ملتیں اپنی اخلاقی اقدار سے ترقی یافتہ ہوتی ہیں جب عثمان ابن عفان پر مظالم ڈھائے گئے دن اسلام کے قبول کرنے کے بعد اور آپ کی اپنے سگے مامو نے جب آپ پر مظالم ڈھائے تو آپ نے اپنے سگے مامو سے بھی اخلاق سے باہر نکل کے کوئی حرکت کوئی فعل نہیں کیا آپ نے اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑا یہ نفاست تھی عثمان غنی کی میں خیال میں بھی عثمان غنی کو سوچوں تو میرا خیال روشن ہو جاتا ہے کیونکہ عثمان غنی کی ذات ایسی بلند و بالا ہے اللہ رب العزت ان کی ذات سے جو ہماری نسبت اور تعلق ہے پروردگار عالم اسے دوا مطا فرمائے پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے یا عثمان ابن عفان آپ کی بارگاہ میں اور یا عثمان ہم جانتے ہیں کہ آپ کس ذکر سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس لیے حضرت عثمان کی خوشی کو اور آنکھوں کے نور کو ملحوظ رکھتے ہوئے عثمان کے آقا عثمان کے دلبر کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ پیش ہوتے ہیں محفل نات و منقبت کا ہو رہا ہے آغاز ماسٹر محمد سمیر کی عقیدت کے ساتھ محف اللہ موسیقی شفیئی نان صلی اللہ محمد نام تخت مگا نام تخت مگا نام تاج مگا نام مگدیاں میں نوزر مل جائے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں میرے تیبہ والے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں بیٹی کانا بیٹی کانا ہوں ازل سے بیٹی کانا ہوں ازل سے بیٹی کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دیں ہوں ازل سے بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں ہوں اے بدغا ہوں اے بدغا ہوں اے بدغا ہوں اے بدغا سوے بدغا لیے جاتے گئے ہواے بدغا سوے بدغا لیے جاتے گئے ہواے بدغا بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمرا آنا کر جانے دینا بوئے دنیا مجھے گمرا آنا کر جانے دینا اور موت پر میری شہیدوں کو برشکائے گا کہ موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشکائے گا اپنے قدموں پیارے قدموں اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے اپنے رحمت کے سمندر نے اتر جانے دے خواہش ایدار خواہش ایدار خواہش ایدار بہت ساتھ دیا ہے تیرا اب جی در میرے اب جی در میرے محمد ہے اوہ در جانے دے اب جی در میرے اب جی در میرے محمد ہے اوہ در جانے دے پکار مجھے کو نہ دنیا پکار مجھے کو نہ دنیا چلا خواہش ایدار چلا خواہش ایدار تجھے تلاش میری مجھ کو جستجوے رسول اب جی در میرے محمد ہے اوہ در جانے دے کہ رو کر دیوا رو کر دیوا نہ مضافر کو در جانت پر رو کر دیوا نہ مضافر کو در جانت پر کیونکہ یہ محمد کا یہ محمد کا غیم زور نظر جانے دے یہ محمد کا یہ محمد کا غیم زور نظر جانے دے اپنی اپنی رغم کے سمدر میں ادھر جانے دے اپنی رغم کے سمدر گوشے میں چرچا عثمان غنی کا ہے دنیا کے کوشے گوشے میں دنیا کے گوشے گوشے میں چرچا جلوہ عثمان غنی کا ہے جس سمد بھی نظریں اٹھتے ہیں جس سمد بھی نظریں اٹھتے ہیں جلوہ عثمان غنی کا جلوہ عثمان غنی کا جس سمد بھی نظریں اٹھتے ہیں جس سمد بھی نظریں اٹھتے ہیں وہ ایسے حیاء کے پی کر گے وہ ایسی سخاں کا منبغ ہے یہ فرش سے لے کر عرش تلق یہ فرش سے لے کر عرش تلق شہرا عثمان علی کا ہے شہرا عثمان غنی کا ہے شہرا عثمان غنی کا غیر دنیا کے گوش گوش میں ہی بارگاہِ رسالت اور جنابِ سجنہ عثمانِ غنی ہاں ناتو منقبت کا نظرانہ پیش کیا امتاز نوجوان سنخان ماسٹر سمیر نے اور بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ یہ پیش ہوئے حضور کی بارگاہ میں بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ناتِ رسولِ مقبول بھی پیش کی ہر ایک نقطہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا قرآنِ پاک کے جلووں میں ہے جلوہ محمد کا وہ پتھر مارنے والے وہ کورا پھینکنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا مولانا جمیل ورحمان رضوی نے لکھا تھا خدا نے اس قدر اونچا کیا پایا محمد کا نہ پہچانا کسی نے آج تک رتبہ محمد کا خرابی آنکھ کی ہے گر نہ دیکھے ان کے جلوے کو کہ عالم میں کسی سے بھی نہیں پردہ محمد کا اور گناہگاروں کی کیا گنتی کہ درگاہِ الٰہی میں وسیلہ ڈھونتے ہیں حضرتِ موسیٰ محمد کا اور یہ تاجب کیا ہے گر انسان گزارِ عمر میں دھت میں سناخوان ہے دو عالم میں ہر ایک ذرہ محمد کا تو جمیلِ قادری ایسی سنا رنگی غزل کوئی کہ بے خود ہو یہاں ہر ایک مستانہ محمد کا بارگاہِ رسالت معاب میں ایک اور ممتاز و محترم نوجوان سناخوان بھرتی ہوئی اور دلوں کو چھوٹی ہوئی آواز محمد سقلین رشید مدھا سراہیں سماعت کیجئے موسیقی رسول اللہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دی لو جاں ہے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی جاں بھی تمہاری ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے اور نقشہ تیرا دل کش ہے سورت تیری پیاری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سواری ہے گولا برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ ارض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ ارض ہماری ہے ایک نظر کرم کرنا یہ ارض ہماری ہے یہ ارض ہماری ہے گولا برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں ایک نظر کرم کرنا یہ ارض ہماری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائے جائے تو کہا 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 جائے ٹکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا رنگین وہ روح سار ہے عثمان غنی کا بل بل گل گل زار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے محبوب خدا یار ہے گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار 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 ہے جس عائنے میں نورِ محبوب خدا یار ہے محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا اور عثمان غنی کا فیضان ہم سب کا مددگار ہے عثمان غنی کے مددگار اور عثمان غنی جن کے ہوئے مددگار ان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیب رائے پوری صاحب لکھتے ہیں تو عروج حسن کی انتہا تو شعور عشق کی آبرو تو عروج حسن کی انتہا تو شعور عشق کی آبرو میری کیا مجال کے میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو تو نفس نفس کا ہے مددعا تو نظر نظر کی ہے جس تجھو میں تو ایک بشر ہوں غلام ہوں آقا تیرا قرب ہے میری آرزو یہ چمن یہ باغ یہ گل ستان تیرے خندہ لبتی زکاة ہیں ماؤں مہروں انجموں کہکشان تیرے نقش پاہیں چہار سو تیری ایک جست میں نا فلک تیرے خادمان ملک فلک تیری خاک پاکی چمک دمک ہے سرات نجم کی آبرو میری کیا مجال کے میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو اور محسن صاحب نے لکھا تا اورنگ سلیمہ تیری نالین کا خاکا اجازہ مسیحہ تیری بکھری ہوئی خوشبو حسنِ یدِ بیزا تیری دہلیز کی خیرات کونین کی سجدھج تیری آرائشِ گیسو دنیا کی سلاتیں تیرے جاروب کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری جبریل کے شہ پر تیرے بچوں کی سواری آئیں رسالت ماہب کی بارگاہ میں نظران عقیدت سنتے ہیں عالمی شرطی آفتہ دنیا کے مقبول ترین سناخا الحاج حافظ غلام مصطفی قادری کے خوبصورت اور انقلابی آواز میں اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ کہ یا عبیب اللہ یا رسول اللہ کیا خوب کیا خوب تیرا گھر ہے داماد عثمان تیرے داماد عثمان تیرے 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 داماد عثمان تیرے 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 ہاتھ آماد عثمان تیرے رقیہ تیرے دکھ ترگرہ اللہ وبرکاتہ عثمان کیا خوب کیا خوب خوب تیرا گھر گھر بولو داماد عثمان تیرے تیرے داماد حثمان تیرے امہ کل سوم تیری دوخت ہے ہے صلی اللہ علیؑ کا یا رسول اللہ مسلم علیؑ یا حبیب اللہ محمد حمال بڑی شانوال محمد حمار بڑی شانوال صلی اللہ صلی اللہ محمد حمار بڑی شانوال لگاتے گے نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانوال محمد ہمارے بڑی شانوال وہ نبیوں میرا غامت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شانوال آلہ غزرت فرماتے گے سب سے اولاؤں آلہ غمارہ نبی سب سے بالاؤں آلہ غمارہ نبی اپنے مولا کا پیارا غمارہ نبی دونوں عالم کا دولہ غمارہ نبی کیا غبر کتنے تارے کلے چم گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا غمارہ نبی قنوبتنی رسولوں کے گھوتی رہے چند بطنے کا نکلا غمارہ نبی ملکے کونے نبی انبیاء تاجدہ تاجدہ روگا آقا غمارہ نبی خلق سے اولیہ اولیاں سے رسولوں رسولوں سے اعلیٰ غمارہ نبی جن کی دو بودھیں کوتروں سرزبیلے وہ رحمت کا دریاں غمارہ نبی جیسے سب کا خدا ایک غیفے سنگھ ان کا ان کا تمہارا غمارہ نبی سارے گھنچوں سے گھنچہ سمجھ گے جس ہے اس اچھے سے گھنچوں سے گھنچوں سے گھنچہ سمجھ گے جس کون دیتا گئے دینے کو مو چاگئے دینے والا گئے سچا ہمارا نبی محمد ہمارے بڑی شانوار ہاں خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو بس تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو محمد ہمارے بڑی شانوار سبین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جگہ تمہارے لئے دگن میں زبا تمہارے لئے بدن میں گھے جاں تمہارے لئے ہمائی آگا تمہارے لئے اٹھے بیوہ گا تمہارے لئے پھر اس نے خدم رسول حشم تمام امام غلام کرم موجود و عدم حدوث و قدم جگہ میں آیا تمہارے لئے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے گوے خورے کو پھیر دیا گئے گوے دن کو عصر کیا یہ تاب توا تمہارے لئے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں ببن سمن میں ببن سزائے میں حن پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لئے عطا اے عرب جلائے گرب و یوزہ جب بھی خیر تلم یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب بے جاہا تمہارے لئے یا رسول اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہو زمانے میں آپ ہی کے لئے محمد ہمارے بڑی شانوال ہاں آقا ہمارے بڑی شانوال ہاں جب حسن تھا ان کا جلون ماں انوار کا عالم کیا ہوگا اگر کوگی فیداغ ہے ہاں ہر کوگی فیداغ ہے ہاں ہر کوگی فیداغ ہے بین دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اکسمت علی اکسمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ہنہ جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ جگ مگ عمر عثمان و حیدر سرکار کے خدمتگار میرے دل کا چین قرار جگمگ 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 تاروں میں مغتاب کا عالم کیا گوگا اللہ گوگنی سبحان اللہ کیا خوب گئے روزے کا نقشہ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا گوگا سنتے گے عرب کے ذروں پر گنوار کے بارش ہوتی گئے میں نے دیکھا کہ عرب کے ذروں پر گنوار کے بارش ہوتی گئے یہ نجم نہ جانے نہ جانے نہ جانے نہ جانے بھائی نہ جانے نہ جانے یہ نجم نہ جانے تیبہ کے گلزار کا عالم کیا گوگا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتہ رضا محمد محمد ہمارے بڑی شانوار تونے پر کوئی کوئی چرخ پر یہ عرش سے مار سارے بالاوں میں بالا رہی بالا ہی یہ دو محمد ہمارے بڑی شانوار پرشان ظالے سلو علی الحبیب اللہم سلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم سلو علی سلات و سلام علیک یا سگدی یا سگدی یا رسول اللہ لوگوں داماد پیمبر لوگوں داماد پیمبر حضرت عثمان ہے لوگوں داماد پیمبر حضرت عثمان ہے لوگوں داماد پیمبر حضیرت عثمان گئے کون گئے گم زلفِ حیدر حضیرت عثمان گئے کون گئے گم زلفِ حیدر حضیرت عثمان گئے ہاں بدر میں پہنچے نہیں گئے پھر بشامل بدر میں کیا بلند اللہ اکبر حضرت عثمان گئے کیا بلند اللہ اکبر حضرت عثمان گئے جن کے گھر کا پہرا دیتے شبروں شبیر ہیں بھائی جن کے گھر کا پہرا دیتے شبروں شبیر ہیں باغیوں ہیں کون اندر حضرت عثمان گئے باغیوں ہیں کون اندر حضرت عثمان گئے باغیوں گئے کون اندر حضرت عثمان گئے ہاں جامع القرآن بھی گئے اور زنورین بھی جامع القرآن بھی گئے اور زنورین بھی پائی گئے بنتان سرور حضرت عثمان گئے ہاں پائی گئے بنتان سرور حضرت عثمان ہے حالت روزہ میں گئے اور پڑھتے قرآن کو یوں شہادت جن کا زیور حضرت عثمان گئے یوں شہادت جن کا زیور حضرت عثمان گئے